السلام علیکم دوستوں کیا آلائیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی بالکل خیریت سے ہیں دوستوں آج کا ہمارا ٹوپک بہت ہی ہے آج ہم آپ کو خوشہ مزید کہتے ہیں دوبارہ آج میں چینل بلوچستان ٹور رہیں تیس پر دوستوں یقین آپ جانتے کہوں گے کہ آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ کچھ چیز پر ہے دوستوں ہمارا جو ٹوپک ہے وہ آج دیرہ بکٹی کے ہم دو سیاسی شخصیات ہیں موجودہ جو کہ ایک ہے میر صرفہ صاحب اور دوسرے ہیں ناوزادہ گوہرام صاحب دوستوں ہم آج جائزہ لیں گے دونوں کے دور اکدار جو رہ چکے ہیں جو موجودہ ہیں جن سیٹوں پر تو دوستوں چلیے دیر قریب بغیر ہم آج جائزہ لیتے ہیں پہلے صرفہ صاحب اور گوہرام صاحب کے مطلب اچھے کاموں پر بھی اور جو ان لوگ کے ہاتھوں غلطی ہو چکی ہیں گوزشتہ ان پر بھی ہم نظر ڈالیں گے تو بغیر دیکھئے ہوئے چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرح تو سب سے پہلے ہمیں صرفہ صاحب کے بات کے بارے میں بات کریں گے تو دوستوں صرفہ صاحب نے یارہ مئی دو ہزار تیرہ کو الیکشن جیت کر اکدار میں ہے اور دو تین وزارتیں بھی ان کو بھی اس کے بعد انہوں نے بیروزگری کو ختم کرنے کا دعویٰ کیا جو کہ کچھ حد تک انہوں نے پورا بھی کیا اور نوکلیاں لوگوں کو فراہم کی اس کے بعد بہت ساری غریب لوگوں کے علاج کا ذمہ بھی اپنے سار اٹھایا جو کہ میرے خیال میں میرے مطابق ان کے اقتدار کا سب سے اچھا اقتام فہی تھا میرے خیال میں آپ بھی اپنے رائے ضرور دیں کمنٹ میں تو اس کے بعد جو ہے ان کے دور میں دور حکومت میں بجلی کا جو نظام تھا وہ بھی کافی حد تک بہتر ہوا اور لوگوں کو ان کے غاؤں کے سڑک بھی بنائے تاکہ لوگوں کے دوشوری پیدا نہ ہو کوئی چیز لے جانے میں یا لانے میں تو دوستوں اس کے بعد جو ہے یہ مطلب اور اس کے بعد امن کا سب سے جو بڑا اس کے بعد جو ایک علاج کروانا اور دوسرا جو ہے وہ یہاں پر امن پیدا کرنے دیرہ بوٹی جیسے ایک اس طرح کا علاقہ جس کا نام لیتے ہی بندہ کام جاتا ہے تو اس کے علاوہ دوستوں ہم تھوڑی سی جو ہے نا سینیٹر جو بھی موجودہ ہیں سرفر صاحب ہم اس کے بارے میں بات کرے گے کہ ایز سینیٹر میں نے جب دیکھا ہے سرفر صاحب کے تین سال کمپلیٹ ہونے والے ہیں ان میں جو سب سے انہوں نے ایک ایک دم اٹھایا ہے جو کہ ان کے مخالفین نے بھی بہت سرائے ہیں میر صاحب کو کہ بھئی آپ نے گیس کے بارے میں ایک اچھا اقدام اٹھا ہے آپ نے ان کے خلاف ڈٹکے کھڑے ہوئے ہیں ان کے آفیسرز کے خلاف جو کمپنیاں ہیں گیس کے پیٹرولیوم کے جو وزیر ہیں ان کے سامنے آپ ڈٹکے کھڑے ہوئے ہیں ایک مرد مجاہد بن کے دیرہ بوٹی کے لوگوں کے لیے ایک محسن کی طور پر ان کے مخالفین نے بھی بہت سرائے ہیں اور بہت ہی اچھا اقدام تھا تو سرفہ صاحب کی جو تھوڑی سے گلتیاں تھی وہ ان میں سے ایک جو تھی وہ لوگوں کے ساتھ جو ان کا انٹریکشن تھا اٹھنا بیٹھنا جو تھا وہ تھوڑا سا صحیح نہیں تھا لوگوں کے ساتھ ملجل کے مطلب ہر بندے کے ساتھ اس کو انٹریکٹ کرنا چاہئے تھا ہر بندے کا جاکہ گھر گھر میں یہ پوچھنا چاہیے تھے مسائل کے آپ کی کیا مسائل ہیں کیا آپ کو چاہیے یہ تھوڑی سی کمیار آئے گئی تھی اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری جو میں سمجھتا ہوں مین چیز ہے وہ ہے انہوں نے جو غلطی کیا ہے تعلیم کے اوپر انہوں نے زور نہیں دیا ہے تعلیم کی اوار سے مطلب انہوں نے تو مطلب کچھ بچوں کو بھیجا ہے تعلیم کو ایج اسکالرشپ ان کا تعلیم کا ذمہ اٹھایا تھا لیکن حصل جو چیز ہے بنیاد وہ یہ ہے کہ ہمارا جو سکول ہوں کالیج ہوں یونسٹیز ہوں وہ میرے گھر پہ ہوں ہمیں کسی کے درک کے ٹھوکنوں کانے کی ضرورت نہیں تھی تو یہ ان کی ایک گلتی تھی جو میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہے اور جسا جو انٹریکشن تھا لوگوں کے ساتھ ملجل اتنا زیادہ نہیں رکھا ہے صرفہ صاحب نے تو وہ بھی اگلی الیکشن جو دوزہ اٹھارہ میں ان کو ناکھا میں ملی ہے میرے خیال میں وہ ان کی سب سے بڑی وجہ ہے انٹریکشن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ ہونا تو اب چلتے ہیں نوزدہ گورم صاحب کی طرف دوستو نوزدہ گورم صاحب نے پانچ سال پانچ سال کا صاحب بہت ایک ٹائم آفیل یہ ہوتا ہے جہاں پر انہوں نے بحیثیت ایک ٹاؤن شیئر میں ڈیراب اکتی انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں جن میں وہاں کے لوگوں کے لیے سیوریج لائن جو پانی کے لیے صاف پانی پینے والا جو پانی ہوتا ہے ان کے لیے بہت سارے انظام کیے ہیں اور اس کے علاوہ لوگوں کے سہر اور تفریق کے لیے پارک بنائے ہیں اور پانچ سال کا اصلا گزرنے کے بعد لوگوں کو اس کو اتنا مور جو انہوں نے سیکسفائٹ کیے اپنے پرکے بھئی مجھ سے آپ احتمال کریں اتنا لوگوں کے ذہن سیکسفائٹ کیے کہ بھئی میں ہوں آپ لوگوں کا محسن میں ہوں آپ لوگوں کا کام کرنے والا تو دوزار اٹھارہ کو پچیس جولائی کو وہ قومی صوبہ استمبلی کے ممبر بنے اور بہاری اکثریت سے انہوں نے باقی مخالفین کو شکست دی اور دورہ بکٹی کہ لوگوں کی نمیدی کا ذمہ اپنے سر پہ اٹھایا ناؤ صاحب نے بھی دیروزگاری کے خاتمے کے لیے دھاوے کیے لیکن اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ وہ اترتے ہیں کہ نہیں اترتے تو دوستوں اس کے بعد انہوں نے سیوریز لائنز جن گلی محلوں میں نہیں تھے ان کو لوگوں تک پہنچایا سوئی اور ڈیرہ بکٹی کے روڑ کی مرمت کروئی اور اس کے علاوہ آپ دیکھنا یہ ہے کہ ہم گران صاحب سے بہت سارے طبقات ہیں ہمارے بجلی کے مسائل ہیں گیس کے مسائل پر ابھی تک خاموش رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے شکایات بھی رہے ہیں کہ بھئی نواز صاحب کا گیس کے بارے میں آواز نہ اٹھانا اس کی وجہ کیا ہے تو دوستوں اس کے علاوہ جو ہے نا ہم نے یہ بھی کم دیکھا ہے تھوڑا سا ہمیں کم ملائے دیکھنے کو کہ ان لوگوں نے مریضوں کی علاج نہیں کروائے اور سکالرشپ کا تو ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو دیئے ہیں لیکن بنیادی جو مسائل ہیں گیس ہوئے ہیں پانی ہوئے ہیں تو ان مسائل میں تھوڑا سا ان کو ہم نے لوز دیکھا ہے لیکن ہماری توقعات ہیں سویلی را بکٹی کے لوگوں کے توقعات ہیں نواز صاحب پر کہ وہ ان امیدوں پر اتریں تاکہ اگلے الیکشن کے لیے بھی اسی طرح بھاری اکثریت سے جیتیں اگر یہ کرنا چاہیے ان کو اگر کہ بھئی ہم نے وار جیتنے ہیں تو لوگوں کے کام کرنے پڑیں گے تو اس لیے ہمارے بہت ساری دعائیں ہیں میرے صرفہ صاحب پر بھی اور گوھرام خان کے اوپر بھی کہ وہ لوگوں کے لیے کام کریں یہ چاہت ہوں اپنے سیاسی جو اللہ مطلب ان کو اور تفریق دے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کام کریں تو یہ تھی ہماری چھوٹی سی ویڈیو صرفہ صاحب اور گوھرام صاحب کے اوپر تو دوستوں اپنے رائے ضرور دیجئے کہ آپ کو کس کا اجتار اچھا لگا ہے ہمیں کامٹ کر کے بتائیں تو دوستوں اگلے ویڈیو سے پہلے ہمیں جات